موسیقی 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 اور اس کے ساتھ آپ کی انٹرنس لابی ہے لابی جیسے پانچ ملا کے سائز میں پہلے لابی نہیں تھی اس میں آپ کو انٹرنس لابی مل جاتی ہے انٹرنس لابی کے بالکل لفٹ سائیڈ پہ 5.5 into 3.6 یعنی 5.5 یوں اور 3.6 یوں اس سائز کا کوئی پاورڈر روم ملتا ہے اور پاورڈر روم کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ آپ کو لابی کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو درائنگ روم اور جو دائننگ ایریہ ہے اس کی سپیس ملتی ہے یہ کافی اوپن سپیس ہے اور کافی سپیشیس ایریہ بنے گا 12 by 24 کے ایریہ یعنی 12 feet یوں 24 feet یوں کافی اوپن ایریہ بنتا ہے آپ کا ساتھ ملہ کے جو آپ کا درائنگ اور ڈائننگ مکس ہے اس لحاظ سے اس سے آگے لیونگ روم ہے لیونگ روم کا سائز بنتا ہے 13 into 15 13 feet کا سائز یوں بنتا ہے 15 feet سائز کا یوں بنتا ہے اور کافی زیادہ آپ کو ایک اوپن سپیشیس ایریہ بن جاتا ہے آپ کے لیے اس میں لیونگ روم ہے اس سے زیادہ اوپن کچھن بھی بناستے ہیں کلوز کچھن بھی بناستے ہیں depending on your choice کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہوگا اور اس کا کچھن کا سائز بنتا ہے 13.0 into 8 یعنی کہ 13 feet یوں and 8 feet یوں سائز ہوگا اور ساتھ بیڈروم آ جاتا ہے بیڈروم جس کا نیچے ایک ہی بیڈروم ہے اوپر تین بیڈرومز ہیں اور بیڈروم کا سائز بنتا ہے that is 12.0 into 16 یعنی 12.0 اس کا یوں سائز ہے اور 16 اس کا یوں سائز ہے تو کافی اچھے سائز کا یہ بیڈروم بن جاتا ہے اور ساتھ باتروم آٹیچ ہے 7 into 5 کا باتروم ہے تو کافی اچھا سپیس آپ کے پاس یہاں ہی بن جاتی ہے اب سات مرلا میں جو آپ کی بائی لاؤز ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں 8,75,25 کی یعنی کہ پانچ مرلا میں بائی لاؤز کہتے ہیں کہ آپ نے پلوٹ کا ٹوٹل جو اریا ہے اس کا ٹوٹل پلوٹ سائز بنتا ہے اس کا آپ نے تقریباً ٹوٹل پلوٹ سائز بنتا ہے تقریباً آپ کا 1.5 یا 9.75 مرلا ایریا سپیشز اوپن ہوگا باقی آپ نے کور کرنا ہے تو سائیڈ پیسج جو ہے جو کچن سے آپ کو بائی کی طرف ایکسیس بھی ملتی ہے اس سائیڈ پیسج میں آپ کو ساڑھے تین فٹ کا جو ہے ہوایڈ پیسج اس سائیڈ سے چھوڑنا ہے گھر کے لیفٹ سائیڈ سے جہاں سے اوپر آپ سائیڈ کورٹر کے لیے جگہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور بیک پیسج جو ہے 5 فٹ کا ہے جہاں پہ آپ کے لیے یہ چھوڑنا کمپلسری ہے بات کریں اگر ٹوٹل سپیس کی تو ٹوٹل گھر کے اندر جو نیچے گراؤنڈ فلور پر سپیس ہے اس میں ون بیڈ روم ون ڈریسنگ اینڈ بات ون لیونگ روم ون ڈرائنگ روم پلس ڈائنگ روم پلس کچن پلس 2 کار پوچز اب اس میں دو کاریں آسانی سے آتتے ہیں کیونکہ 16 فٹ وائیڈ کار پوچز ہے اور کافی آسانی سے یہاں پہ دو کاریں کھڑی ہو سکتی ہیں باتیں ہیں فرسٹ لور پہ سٹیر سے اب جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو سٹیر سے اوپر آنے کے بعد آپ کی سٹیر لابی ہے سٹیر لابی کے ساتھ بلکل آپ کے یہی پہ ایک ڈور ہوگا اوپن ڈور ہوگا یہاں سے آپ ڈریکٹلی ٹیرس پر ایکسیس لے سکتے ہیں اثروائز اس بیڈروم سے جو ہے وہ بیلکنی کے ایکسیس ہے ٹیرس کے ایکسیس نہیں ہے اب یہاں سے آپ سیدھا موف کرتے ہیں سامنے بیڈروم ہے بیڈروم کا سائز بنتا ہے 11.6 x 13 فٹ اور اس کے ساتھ جو آپ اٹیچ بات ہے اس کی ڈرسنگ اور بات اس میں 11.6 کی وارڈروب ہے اور اس 11.6 کی وارڈروب کے ساتھ آپ کے اوپن سپیس ہے اور اوپن سپیس یعنی کہ آپ کا پیٹیو جو آپ کی نیچے گراؤنڈ فلور پہ بھی ہوگا اور اوپر بھی ہوگا یہ اپ کی کومن اوپن سپیس بنتی ہے جو ونٹیلیشن کے کام آئے گی آپ کی اور اس کے ساتھ بلکل اٹیچ بات ہو اس روم کے ساتھ بسیقل اٹیچ بات روم اسی کے ساتھ یہ بنتا ہے وارڈروب جو اس کے اندر ہی ہے اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ بات بنتا ہے 11.6 x 5 فٹ کا اوپرال یہ سائز بنتا ہے اسے آپ گیس بیڈروم بھی اور اس کے بعد آگے اوپر سیم اسی طرح لیونگ روم ہے لیونگ روم پہ سامنے دو بیڈرومز ہیں ایک بیڈروم کا سائز بنتا ہے 11.6 x 10.5 10.1 تو یہ جو بیڈروم ہے یہ چھوٹے سائز کا بیڈروم ہے اور نیچے جو ہے ماسٹر بیڈروم ہے اس کا سائز بنتا ہے 17 اور 16 ایک بہت بڑا بیڈروم کا سائز بنتا ہے نیچے والی فلور پہ اور اوپر فلور پہ دونوں بیڈروم جو ہے وہ چھوٹے سائز کے ہیں 13.6 x 11 اور 11.6 x 10.5 یہ کٹس بیڈروم کہہ لیں اور دونوں کے ساتھ ایڈجسنٹ اٹیج باتھروم ہے اس طرح بھی بھی اٹیج باتھروم ہے اور اس طرح یہاں بھی بھی اٹیج باتھروم ہے اور اس باتھروم کے ساتھ بیک سائٹ پہ لوہ ٹیرس بھی ہے جو یوزیبل نہیں ہے بٹ یہ والی جو ٹیرس ہے یہ یوزیبل ہے اب ٹوٹل ایریا کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کیتا پلوٹ کا سائز اور اس کے ساتھ جو کورڈ ایریا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میٹر کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا کنسٹرکٹڈ ایریا مل رہا ہے اب ٹوٹل جو پلوٹ ایریا بنتا ہے وہ بنتا ہے 1590 یعنی کہ 13 to 53 کریں تو آپ کے پاس 1590 سکور فیٹ ایریا آتا ہے اس ٹوٹل کورڈ ایریا اگر آپ دیکھیں یہ ویلاز جو انسٹرولمنٹ پہ تین سال کا پلان ہے آج کی ڈریٹ میں خود کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ایک کروڑ آٹھ لاکھ کا کنسٹرکشن آپ کو کاؤسٹ پڑتی ہے اور اس کے اوپر پلوٹ قیمت ملا لیں ساڑھے 31 لاکھ روپے ڈیویلپنٹ چارجز ملا لیں ساڑھے آٹھ لاکھ اور ساڑھے 31 لاکھ تقریبہ نام کا 49 لاکھ وہ اس میں 49 لاکھ رائٹ کر لیں ایک کروڑ آٹھ لاکھ میں جارس میں آپ کا 12 لاکھ ساٹھ ہزار پہ ڈاؤن پیومنٹ ہے اور اس 12 لاکھ ساٹھ ہزار پہ کے ایک مہینے بعد پھر کنفرمیشن ہے اور اس کی پھر آگے کوٹل انسٹرولمنٹ ہے یعنی کہ اس کا اگر آپ ٹوٹل آپ نکال لیں تو ٹونٹی پسنٹ نکال لیں کے بعد جو ٹوٹل آپ کا 12 لاکھ ایک روڑ چھبیس لاکھ کا ٹونٹی پسنٹ نکال لیں تو آپ کی جو ماؤنٹ پیچھے بچتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوٹل انسٹرولمنٹ کتنی بنیں گی آپ کی یہ ماؤنٹ بچتی ہے پیچھے مانس ایک روڑ چھبیس لاکھ میں سے اگر آپ پچیس لاکھ بیس دار نکال لیں تو آپ کی جو ماؤنٹ پیچھے بچتی ہے ایک روڑ اسی ہزار اب ایک روڑ اسی ہزار کے گرام دیکھیں 12 کارٹل انسٹرولمنٹ تو آپ کو 8 لاکھ چاریس دار پیار کارٹل انسٹرولمنٹ دیکھیں اس ساتھ مرلہ کے ویلہ کے مالک بن سکتے ہیں جس کی آپ کی 3 years کی کارٹل انسٹرولمنٹ پلان ہے اور اس میں ایسا اچھ آپ کو ریگلرل انسٹرولمنٹ پی کر کے آپ کو 3 سال کے پلان پر آپ مل سکتا ہے ایک روڑ 47 لاکھ آج کی ڈورٹمنٹ دیٹ میں کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کو ویسے ویلہ پڑتا ہے اور اس کیس میں آپ کو فیزیبیلٹی کے ساتھ ایک روڑ 26 لاکھ 3 سال کے پیمنٹ پلان پر آپ یہ ویلہ پرچیز کر سکتے ہیں اس سے اچھی آفر سمارٹ ہٹی کی طرف سے آپ کو نہیں مل سکتی یہ اورال ویلہ کے ڈریل تھی اس کی جو 3 exterior elevation بنتی ہیں وہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ ڈم تاتھی میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اس میں جو exterior elevation تنوں بہت پیاری ہیں نمبر 1 اس میں contemporary style کے ویلہ تو آفر کی جانے ہیں جنس کا design کچھ یوں بنتا ہے next is Mediterranean style جنس کا مراہ بلا کی exterior elevation میں آپ کے سب سے پہلے contemporary style جس میں آپ کا open car پہنچ ہے اس کے ساتھ آپ کا interior ہے اس کے ساتھ آپ کے بالکل plane آپ کی contemporary style different style ہوتا ہے اس میں آپ کو ہر چیز plane ملتی ہے اور بڑی ڈیسنٹ سے آپ کو look ملتی ہے گھر کی overall elevation کافی پیاری ہوتی ہے Mediterranean style میں آپ کی جو look ہوتی وہ تھوٹی elevated ہو جاتی زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک خوبصورتی آ جاتی ہے اور اس میں گلاس پینلز جو ہیں وہ کافی زیادہ یوز ہو ہیں یعنی آپ کہہ لیں ground to roof آپ کے تقریبا گلاس پینلز یوز ہو ہیں آپ کی جو windows ہیں اس کے لیے تو کافی اچھی elevation یہاں بھی بن جاتی ہے اور third elevation اس میں جو بنتی ہے جورجن style اس میں بھی ground to roof آپ کے جو گلاس پینلز ہیں کافی اچھے طریقے سے یوز کی ہیں دو گاڑیوں کی بھی ممبران یہاں پہ اپنا گھر installment پہ لے کے بعد میں لیٹر سٹیج پہ یہاں پہ خود رہنا چاہیں گے ان کے لیے کافی زیادہ اچھی feasibility ہے اس point of view سے so this was it from today اگر آپ کو smart team booking کے حالے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے number آپ کے سٹرین پہ available ہے مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ہماری ویبسٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolution.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تک کے لیے